بسم اللہ الرحمن الرحیم ساکہ مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد جب مسلمانوں کے دنیا کی دین سیاست نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادے استوار کرنی تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف بھی توجہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ سارے انسانیت انہوں سلامتی کی سادتوں اور برکتوں سے بحرور ہوں اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کی بدوپیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کشا دیلی کہ ایسے قوانی مستون فرمائے جن کا اس تاثب اور غلو پسندی سے پھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا مدینہ کے سب سے قریب ترین پروڈوسی یہود تھے یہ لوگ اگرچہ درہ پر دا مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے لیکن انہوں نے اب تک کسی مہا ذرائی اور جھگڑے کا اضافہ نہیں کیا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معایدہ ملکی تھی جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مان کے متعلق ازادہ دی گئی تھی اور جلاوتنی زبطی جائداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی روح احتیان نہیں کیا گیا تھا یہ معایدہ اسی معایدے کے زمین میں ہوا تھا وہ خود مسلمانوں کے دمیان باہیوں تیب آیا تھا آگے اس معایدے کے اہم دفعات ہیں بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ امید کر ایک ہی امت ہوں گے یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کی غلاموں اور متعلق ان کا بھی اور بنو اوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے یہود اپنے خراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے خراجات کے جو طاقت اس معایدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اسی کے خلافہ قسمیں تاغن کریں گے اس معایدے کے شرکہ کے باہمی تعلقات خرخواہی، خرندشی اور فائدہ رسائی کی بنیاد پر ہوں گی گناہ پر نہیں کوئی آدمی اپنے حنیف کے وجہ سے مجرم نہ ٹھہرائے گا مظلم کی مدد کی جائے گی جب تک جنگ برپا رہے گی یہ ہوئی بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے اس معایدے کے ساری شرکہ پر مدینہ میں ہنگا مارائی اور کشت و خون حرام ہوگا اس معایدے کے فریقوں میں کوئی بات نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز وجل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قرائش اور اس کے مدد کی ماروں کو پناہ نہیں دی جائی جو کوئی اسرق پر دعویٰ بول لے گا اس سے لڑنے کے لئے سب باہم تابون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کو کا دفع کرے گا یہ معایدہ کسی ظالم یا مجرم کے لئے آڑ نہ آنے گا اس معایدے کے تیہ ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفا کی حکومت بن گئے جس کا دارو الحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس میں غالب ختمرانی مسلمانوں کی تھی اور اس طرح مدینہ وقت اسلام کا در حکومت بن گئے امت اسلامتی کے دائرے کو مزید مزد دینے کے لئے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اس طرح معایدے تیہ کیے